اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید ہے خیر خیریہ سے اور فٹ وارٹ ہوں گے دوستو آئے پیٹنگ ہاؤس میں سب سے پہلے گرین ترپال لگا داتی ہیں کیونکہ آئے بہت زیادہ گرمی ہے اور آنے والے دنوں میں گرمی آستہ آستہ بڑھنی ہے اسی لئے گرین ترپال لگا داتے ہیں پیٹنگ ہاؤس میں بھی یہ لینڈر کے اندر کیل لگا دیئے تھے گرین ترپال ان کیل کے ساتھ ہی میں باندھ رہا ہوں دوستو اوپر ہم نے گرین ترپال کو باندھی ہے سائیڈا پہ دو رسیے باندھ گئے سامنے جو دو بیمبو ہیں ان کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اس رسی کے ساتھ اس کو باندھ دیتے ہیں یہ بند گئی ہے دوستو اب اس کو باندھ دیتے ہیں ادھر دوستو یہ ترپال اس طرح ڈھیڈی رہ گئی ہے اگر ہم اس رسی کو یہاں پہ باندھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹائیڈ ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیلر ہے ہمارا اس سائیڈ پہ ہے یہ بیمبو ہے وہ اس سائیڈ پہ ہے اسی لئے ہمیں یہ یہاں پہ باندھ دیتے ہیں اب اس کو دوبارہ کھول کے باندھ دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو بڑا زبردست چھاہو ہو گئی ہے ہمارے پیٹنگ ہاؤس کے آگے بھی اب انتھیں گیش کے دروازے کھول دیتے ہیں یہ تھوبے کھڑے ہونا اور اس کے نیچے کھڑا ہونا بڑا فرق بڑیت ہے اب ہمارے جو کیج ہیں ان کے در تھوبی نہیں جائے گی یہ رات کو اتار لیا کرے گی سب بہت سپیٹا بہت بڑیا یہ ٹاپ بھی یہ نیچے کر دیتے ہیں چھاؤں کی نیچے کر دیتے ہیں یہ کیجیز کے آگے ہم پانی کا چھڑکاؤ بھی کر رہے ہیں یہ سبس چارہ ڈال دیں بھتکوک اور دیسی مرگیوں کو یہ لو یہ لو کافی خوش ہو گئے ہیں یہ بھی اور یہ گھر کا بچہ ہوا کھانا یہ بھی ڈال دیتے ہیں ان کو یہ لو دوستو اب سپر گیج کی طرف چلتے ہیں سبس چارہ اور رات کے بچے میں چاوڑ یہ اپنی چلر بارٹی کو اور منی گینگ کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں کیسے دیکھ رہے ہیں آئے پر گوش کے بچے ہی نہیں بھائے آگے آئے یہ بچے ہوا کھانا یہ بچے لگے کدھر وہ ہی رہے ہیں یہ بہت کے بچے بچے ہوا کھانا سارے بچے بنی کے دروں میں کسی ہوگے ہیں اس بچے کو سب سے پہلے پکڑ کے اندر چھوڑتے ہیں چلنا شروع ہو گیا یہ آنکھیں کھولی نہیں ہوتی ان کی اور چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ لو ایک پلائک والا یہ ہے اور ایک وائڈ والا یہ ہے تیسرا بچہ تھا تیسرا بچہ دوستو ہمارا سپائر ہو گیا تیسرا بچہ دوستو ہمارا سپائر ہو گیا پہلے بھی ایک بچہ وائڈ والا سپائر ہو گیا تھا اب یہ دوسرے والا سپائر ہو گیا یہ بھی ایک بہت زیادہ تھا اب ان دونوں بچوں کو ان کی جگہ بھی رکھ دیتے ہیں چلو ادھر چلو چلو یہ دونوں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں ہیلتی ہیں بلیک والے نے آج دودھ پیا ہو گیا دوستو اس بچے کا بڑا دکھ ہے دوسرا بچہ جو کرگوش کرنا وہ اکسپائر ہو گیا ہے یہ کالی مجھے نظر آ رہا تھا بڑا کمزور ہے وہ اسے فیڈ تو کروا نہیں رہی تھی یہ وائڈ والا بچہ پائر نگل کے کھانے لگا ہو ہے اور یہ چھوٹا دوسرا بائر بھی پائر نگل کے کھانے لگا ہو ہے اب اپنے ٹینگو میں کو دیکھتے ہیں یہ وہی پہ بیٹھے رہے جہاں پہ راستو بیٹھے ہوئے تھے اس کو پانی کے پاس کرتے ہیں پانی پہلے یہ یہ لپانی بھی ہے یہ پیاس لگی ہے یہ ہے دونوں کو کٹھے جائے ہیں مینگو آبی آجے یہ دفتار باشا بھی دے باہر دوستو مینگو میں ابھی تھوڑی جان ہے ٹینگو بلکل ہی کمزور ہے ان کو میڈیسن بھی دے رہے ہیں تاکہ یہ ٹیک ہو جائے لیکن ابھی تک ان میں تھوڑی سی بھی بہتری نہیں نظر آئی مجھے لگتا ہے انہوں نے رات کا پانی نہیں پیا جیسے پانی پینے لگے ہوئے ہیں اب ٹینگو میں گو کوئی نحل آدھتے ہیں دوستو اب ٹینگو میں گو کوئی نحل آدھتے ہیں ٹینگو میں گو کوئی نحل آدھتے ہیں ٹینگو میں گو کوئی نحل آدھتے ہیں اب ان کو سپر کےج میں چھوڑ داتے ہیں ان کو نہ اس کےج میں چھوڑ داتے ہیں مینگو کو مارٹر بیلن بھی ڈالتے ہیں جو اس کا فیورٹ ہے اور یہ پانی بھی ڈالتے ہیں جو جونوں چیزیں پاس لگتے ہیں بیچ میں کٹھے پانی پیئے ہیں یہ بڑا ہے دوستو دعا کریں ہمارے ٹینگو مینگو ٹھیک ہو جائے یہ ان کی ٹینگو کا مسئلہ ہے انہیں فالج ہو گئے ہیں دعا کریں ٹھیک ہو جائے ان کے پانی میں پینڈول بھی ڈالتے ہیں اور ان کو دوسری میڈیسن بھی دے رہا ہوں اگر آپ کو کوئی میڈیسن بتا ہے تو ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا درکہ بچا ہوا کھانا اپنی چلر بارٹی اور مینی گینگو ڈالتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہماری جو چلر بارٹی ہے نا یہ بڑی ہو گئی ہے دوستو چلر بارٹی ہے نا ہماری بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ لیکن جو مینی کہیں گے نا اللہ کا شکر ہے کہ آج ان کا کچھ چوداک سپائر نہیں ملا مجھے اس بات کی خوشی ہے لیکن وہ بھی بڑے ہو جائیں گے اب ہم اپنے بٹیرے کو دیکھتے ہیں کل میں نے جمی اینڈ سہارا کے کیج میں بند گیا تھا جو وائیڈ والا بٹیرہ تھا نا اس کو دیکھتے ہیں وہ کھڑکے کے اندر کووہ بھی آگے بیٹ گیا ہے اب ہم اپنی بٹیرے کو دیکھتے ہیں اس کا کیا حال ہے وہ یار اس کا تو برا حال کر دی ہے یار یہ کس نے مارا ہے جمی نے مارا ہے وہ جمی نے مار مار کے برا حال کر دی ہے وہ جمی کے سینے پر دیکھیں بلڈ بھی لگا ہوئے ہے یار یہ اتنے برے ہوتے ہیں لکے کبوتر یار اس بٹیری کا دیکھیں کیا حال کر دی ہے یار یہ اتنے برے ہوتے ہیں ہمارے لکے کبوتر میں تو انہیں بڑا مسلم سمجھتا تھا انہوں نے اتنا ظلم کر دی ہے وہ سارا سینہ بھراو ہے کھون کے ساتھ جمئی کا یار یہ تو بڑا دیکھیں مجھے دکھ و ہے کہ جمئی ان اتنا براو مارا ہے بٹیرے کو یہ سارا سینہ دیکھیں جمئی سارا بلڑ لگا ہوئا ہے جمئی نے مارا ہے یار میں تو ہران ہو رہا ہوں میں نے پٹیرے کو جمئی کے کیج میں چھوڑا تھا یہ یہاں بھی سیف رہے گا لیکن یہ اتنے برے ہوتے ہیں لیکن ایک بہتر مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ تو بڑا دکھ ہوا ہے مجھے دیکھ کے اس کو پائیوڈی لگا دیتے ہیں ساری پائیوڈی لگا دی میں نے اسے دوستو اس پٹیرے نے کونا ٹینگو پینگو کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں دعا کریں کہ ہمارا وائیڈ پٹیرہ بھی ٹھیک ہو جائے اور ہمارے ٹینگو پینگو بھی ٹھیک ہو جائے پینگو والا پانی پی رہے ہیں اور وائٹر میلن کھا رہے ہیں اب ان کو سب چارہ بھی ڈال داتے ہیں یہ ٹینگو مینگو بڑے شوک سے کھاتے ہیں ٹینگو مینگو کھائے نہیں کھائے ہمارا بٹیرہ کھا رہے ہیں ٹینگو نے بھی کھانا شروع ہو گیا ہے دوستو آپ نے ہمارے ٹینگو مینگو کے لیے اور بٹیرے کے لیے دعا ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو آج کے وہ لوگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ہماری مینگو رسی لگی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ